اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمنا کمال اور آج میں پنجاب اسمبلی سے مخاطب ہوں کیونکہ ایک سال بعد پنجاب اسمبلی کی رونے کے بحال ہوئی ہے کیونکہ وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد انتخاب ہو بھی جائے گا اور جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تب کافی دیر بھی ہو چکی ہوگی لیکن میرا یہ وی لوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی بہت میں آپ کو پنجاب اسمبلی کی ایکٹیوٹیز اور تھوڑی بہت جھلکیاں دکھا� کہ پنجاب اسمبلی اندر سے دیکھنے میں کیسے ہے اور بیہائنڈ دس سین کیا مناظر ہو رہے ہیں تو آئیے چلیے میں اپنے کیمرا مین کو بھی کہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ آپ کو دکھائے سامنے اگر آپ لوگ دیکھ سکے کہ سامنے وہ مین گیٹ ہے جہاں سے میڈیا کی انٹرنس ہوتی ہے اور اقین اسمبلی کی انٹرنس ہوتی ہے یا کسی نے بھی آنا ہو وہاں سے انٹرنس ان سب کی ہوتی ہے پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام یہاں پر جتنے بھی لوگ آپ لوگ کو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے سارے صحافی دوست ہیں میڈیا چینل سے اور سامنے آپ دیکھیں یہ پنجاب اسمبلی کی انٹرنس ہے یہاں سے سارے لوگ اندر انٹرنس ہوتے ہیں جہاں پر اجلاس جو ہے وہ منقد کیا جاتا ہے اور یہاں پر سارے ہمارے میڈیا فرنڈس یہاں پر کھڑے ہیں کوئی بھی یہاں پر آتے تو یہاں پر انہیں روکا جاتا ہے یہاں پر ان کا جو ہے انٹرویو بھی یہاں پر لیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے اس ویٹنگ میں ہوتے کہ کوئی بھی آئے ان کو پکڑ کر ان کا انٹرویو کیا جائے یہ اسمبلی کے اندر کے مناظر ہیں اور یہاں پر تمام میڈیا نمائندگان بیٹھے ہیں جو کہ یہاں سے براہ راست اسمبلی کے مناظر دیکھ کر خبر فائل کر رہے ہیں اور سامنے یہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہے جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مریم نواز وزیراعلا بن چکی ہیں اور اعلان ہونے کے بعد اسمبلی کے باہر کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کافی زیادہ رشت لگ چکا ہے بسز آ چکے ہیں عراقین اسمبلی باہر نکل رہے ہیں اور میڈیا نمائندگان یہاں پر انتظار کریں کہ اپنا انٹرویو مکمل کیا جائے اور کوئی خبر نکالی جائے جب بھی ایسا کوئی اجلاس ہوتا ہے تو اسمبلی میں کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی ہوتے ہی نہ پرویز بٹ اب گفتگو کر رہی ہیں ان کو صرف گرانڈ اور فیشن کے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے جو خواتین ہیں وہ گھروں پر کام بھی کرتی ہیں وہ ماہیں بھی ہوتی ہیں بہنیں بھی ہوتی ہیں اور فولیٹیشنز جب ہوتی ہیں تو وہ دن رات عوام کے بسکوں پر کام کرتی ہیں اور جتنا میں وریم بی بی کو جانتی ہوں وہ سوائے عوام کی بہتری کے لیے اور کچھ نہیں کریں گی دن رات جی تو آج کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکی ہے اب یہاں سے گورنر ہاؤس روانہ ہو رہے ہیں وہاں پر حل برداری کی تقریب منقض ہو رہی اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ عرقینی اسمبلی اور میڈیا ممبرز کا کافی زیادہ رش ہے کیونکہ یہاں سے سارے روانہ ہو رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کافی زیادہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر مریم نواز کو ببارک بات دی جا رہی ہے اس وقت وہ اپنے والد اور چچا کے ہمراہ ہیں حل برداری تقریب کے بعد مریم نواز نے اجلاس طلب کیا جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آگے کی حکمت عملی پر تبالے خیال کیا جا رہا ہے جبکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز نے فوراں لاہور کے تھانوں کا دورہ بھی کیا ہے کیونکہ آج کے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ وہ آج سے ہی لاہور اور پھر پنجاب کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں گی یہاں کی بہائنڈ سین سرگرمیوں کے حوالے سے پتا چلے کیونکہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر آپ لوگ پنجاب اسملے کے اجلاس کے حوالے سے تو بہت کچھ دیکھتے لیکن آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہونا چاہے کہ بہائنڈ سین کیا کاروائیاں ہوتی ہیں تو فیل وقت کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ ہم لے کے بعد